میرے خواب میری زندگی اور اب سنیے کس نمبر سات تم میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا آہر پتا تو چلے یہ سب ہوا کیا ہے آبد یہ کہتا ہو باہر نکلا تقریباً دو گھنٹے بعد آبد واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا سب بہت بیتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے کیا ہوا کچھ پتا چلا کہاں ہے سلار ہنیف کدھر ہے سوال بہت تھے سب کی زبانوں پر اور کچھ کی آنکھوں میں سب ٹھیک ہے پہلے کھانا کھالو پھر بات کرتے ہیں آبد کا لہچہ اتنا سنجیدہ تھا کہ کوئی سوال ہی نہ کر سکا سب نے چپ چپ کھانا کھا لیا کیونکہ سلار اور ہنیف کے بعد آبد باکسر ہی سب کو گائیڈ کرتا تھا چلو اب جلدی سے یہاں سے اپنا سمان سمیٹ لو کھانے کے بعد آبد نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا سب نے چپ چاپ سارا سمان سمیٹ کر اپنی اپنے بیگوں میں ڈالنا شروع کر دیا ان کو پتا تھا کہ آبد خود ہی تھوڑی دیر بعد ساری بات بتا دے گا آبد نے اپنی اس بیگ سے پیسے نکال کر کمرے کے اکھلوتے ٹیبل پر رکھ دیئے یہ پیسے ہیں سلار نے پہلے سے دے رکھے تھے ابھی کچھ بتانی چاہ رہا کہ سلار اور ہنیف کہاں ہیں میں نے ہر اس جگہ پتا کیا جہاں ان کے ہونے کا امکان تھا مگر ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا پھر میں نے اس بچے کے بارے پتا چلایا اس کی گھر والوں نے بچے کو حاصل کرنے کے لیے تاوان کی رکم ادا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے یہ بات صرف اندر کے لوگوں کو پتا ہے باہر کسی کو خبر نہیں دے رہے ہمارے اپنی بھی خبری ہوتے ہیں جن سے مجھے یہ پتا چلا ہے میرا خیال ہے ابھی کچھ دنوں کے لیے ہم سب کو الگ لگ رہنا چاہیے یہ کچھ پیسے ہیں یہ ہمارے لیے دو تین ماہ کے لیے کافی ہیں پھر سلار خود ہی ہم سے رابطہ کرے گا تو دیکھا جائے گا مگر دیکھو بے تباری والی کوئی بات نہیں جتنا بروسہ ہمیں ایک دوسرے پر ہے اتنا تو اس معاشرے میں کوئی سکھا بہن بھائی بھی آپس میں نہیں کرتا بلکل ٹھیک آبت بھائی کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے یاد ہے جب ہم نے بندی والا بینک لوٹا تھا تو پورے بیس دن ہمیں ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی یہ بھی سلار کی بڑاننگ تھی بعد میں سلار نے خود ہی ہم سب کو اکٹھا کیا ہر ایک اس کا پورا پورا حصہ دیا ہمارے اس کاروبار میں کوئی بیمانی نہیں ہوتی شوکت نے بہت آرام سے کہا یہ تقریباً سات لاکھ ہے ساڑھے سات لاکھ تک آپ سب ایک اکھلاکھ لے لیں آج پندرہ تری ہے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے کے کسی بھی دن میں آپ لوگوں کو کال کروں گا اور پھر ایک جگہ اٹھا بناوں گا تب تک کے لئے آپ اپنی اپنی جگہ خوش رہیں اور ایک دوسرے کے لئے اجرمی بن کریں اور کسی قسم کی کوئی وارداد اور کسی قسم کی کسی بھی چیز میں ملوث نہیں ہونا عابد کا مشروع سب کو بہتر لگا اور سب اپنا ایک ایک لاکھ لے کر ایک دوسرے سے گلے مل کر اس گھر سے نکل گئے وہ سارا دن عابد الباکسر اکیلا وہاں رہا دوسری صبح دس وجہ کے قریب وہ مالک مکان کے پاس گیا اور کہا کہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں کے لئے وہ گاؤں جا رہا ہے عابد نے اپنے اس آدمی سے پتہ رکھ روا لیا تھا کہ احسن کے گھر کے حالات کیا ہیں پتہ چلا کہ احسن کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے اور اس کو پنڈی شیفٹ کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر سے بھی پتہ چلا کہ احسن کے اغوا کرنے والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں مگر پولیس کو اس سے دور رکھا گیا ہے عابد کی سمجھ میں یہ بات باہر تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ سلار اور حلیف نے سارا پلان ہی بدل دیا ہے بچے کو وہاں سے کہاں لے گئے ہیں اور اکم بھی دگنی کر دی ہے اور فیضی کو بھی بھوش کر دیا گیا تھا اور اب اس کا باقی لڑکوں سے بلکل کوئی رابطہ نہیں آخر ہوا کیا ہے کوئی ایسی بات ہے جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی شہر میں پولیس کا ناکہ بہت سخت کر دیا گیا تھا ایک اور بھم دھماکہ ہوا تھا اور اب پولیس اپنے آپ کو زیادہ ایکٹو ثابت کرنے کے چکر میں دھر دھر چھوٹے موٹے گنڈوں کو اور چوروں کو پکڑ رہی تھی عابد بلکل ہموشی سے سارے حالات کا جازہ لے رہا تھا وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا ڈاکٹر اسمان نے اسلامباد کے بہت بڑے پرائیوٹ ہاسپٹل سے ایمبلنس مگوائی اور زرنش کو لے کر اسلامباد روانہ ہو گئے دانش ان کے ساتھ تھا سارے گھروارے اب بھی پریشان لگ رہے تھے دو ہفتے تک کچھ بتانے چلا لوگوں کے پاس اپنے بتھیرے کام ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا آخر دو ہفتے بعد ایک دن ٹیپو کو آبد باکسر کی طرف سے میسیج ملا کہ سارے لڑکوں سے کہو کل تک وہیں کٹے ہو جائیں جہاں آبد نے کرائے پر گھر لیا ہوا ہے دوس دن سب سے پہلے آبد وہاں پہنچا پھر ٹیپو اور فیضی بھی آگئے شہزاد اور شوکت سب سے آخر میں پہنچے حیر خرید پوچھنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ سلار اور حنیف کا کچھ پتا چلا پیسوں کو کیا بنا ڈیل کیسے ہوئی مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی آبد نے اٹھ کر دروازہ کھولا باہر پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جی آپ کو کوئی کام ہے آبد پولیس کو دیکھ کر گھبرانے والوں میں سے نہ تھا یہ الگ بات ہے وہ حیران تھا کہ پولیس جہاں تک کیسے پہنچی آبد صاحب آپ سے ہی کام ہے پولیس والا اس کو پکڑ کر دھکا دے کر کمرے میں داخل ہو گیا باقی صاحب حیران پریشان لڑکے بھی دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ان سب کو ہتھکاڑیاں پہنانے شروع ہو گئی یہ سب کیا ہوا ہے آخر ہم کو کس چرو میں پکڑا جا رہا ہے شہزاد نے بہت اکڑ کر کہا زیادہ خوشیاری نہیں ہم سب جانتے ہیں تم سب نے بہت مار کے مارے ہیں مگر بچے کو خواہ کرنے کے جرم میں تم سب اب لمبی جیل جاؤ گئے کون سا بچہ کیسا بچہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سب لڑکوں کے موہ حیرانگی سے کھلے کے کھلے رہ گئے اغوا جس کا پتہ بھی نہیں چڑھ رہا تھا کون پیسے لے گیا کچھ پتہ نے اور پولیس والوں ان کو پکڑی تھی یہ تو وہی ہوا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باراں نے سب سے پہلے یہ بات شہزاد کے دل میں آئی کہاوت بے شک بہت پرانی تھی مگر ان سب پر اس وقت پوری وہی کہاوت پوری ہو رہی تھی چلو توفیل ان سب کو ہتھکڑی لگا کر اندر بٹھاؤ پولیس والے نے جس کا روپ اور یونی فارم اور اس کے پھول اس کو بڑا ظاہر کر رہے تھے دوسرے پولیس والوں کو اشارہ کیا جو باقی لڑکوں کو ہتھکڑی پہنا رہے تھے کہنے کی دے تھی سب لڑکوں کو ہتھکڑیوں سمیت پولیس کی ویگن میں ڈال دیا گیا دس پولیس والوں کی اتنی بڑی نفری کے سامنے وہ خالی ہاتھ اور خالی دماغ کچھ بھی نہ کر پائے دیکھئے آپ ہماری بات کا یقین کریں ہم نے کچھ نہیں کیا اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ہم پر اتنا بڑا الزام لگانے کے لئے کچھ ثبوت ہونا چاہیے شہزار نے بہت اتمنان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسا تاثر دیا جیسے وہ بلکل بے گناہ ہے اور بہت مطمئن ہے اور پولیس کسی غلط ہے ہمیں یہ وجہ سے ان کو پکڑ رہی ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ایسے ہی تم لوگوں کو پکڑ لیا ہے پورے پندرہ دن تم لوگ ہماری آنکھوں میں تھے پوری نصریں ہماری تم پر تھی تم لوگوں کی پل پل کی ہمیں خبر ہے باقی جو تمہارے ساتھی نہیں مل رہے وہ کہاں ہیں کون سے ساتھی اب تو خالد واقعی گھبرا کر بولا تمہارا باس سلاح صاحب اور حنیف صاحب پولیس انسپیکٹر سخت لہجے میں پوچھا ہمیں خود ان کو کچھ پتہ نہیں چلو کوئی بات نہیں تم اپنے سسرال میں چلو وہ بھی وہاں تمہیں جلدی مل جائیں گے پولیس کی بڑی ویگن باہر کھڑی تھی سب کو باری باری اتنے بٹھایا گیا اور ویگن تھانے کی طرف روانہ ہو گئی سارا محلہ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا مالک مکان کی بھی شامت آگی پولیس اس کو بھی ساتھ لے گی اس کی گھر والے لدہ پریشان تھے جب ان لڑکوں نے یہ مکان کرائے پر لیا تھا تو مجھے کسی قسم کے کوئی شکاہ نہیں تھی دیکھنے بہت شریف لگتے ہیں مالک مکان نصیر نے پولیس کو بتایا ویسے عابد نے کہا تھا کہ اس کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں یہاں کسی اکیڈمی میں کوئی کورس کر رہا ہے اس لئے میں نے یہ مکان اس کو کرائے پر دے دیا تھا آپ نے ہم ہم مجھے پکڑ لیا ہے اب کی بار نصیر ان کو بتا رہا تھا میرا کیا قصور ہے میں بہت سیدھا سادھا آدم ہوں ایک مکان میں اپنے بی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں دوسرا مکان میں نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے کہ کچھ آمدنی ہو جائے اور گزر اوقات اچھی ہو جائے بڑے میاں تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے اس آٹھ دس ہزار کے کرائے کے مکان پر یہ تمہیں تیس ہزار پر مہینہ کیوں دے رہے ہیں میں نے پوچھا تھا یہ عابد صاحب بولے تھے کہ ان کے اور بھی دوست ہیں وہ ان سے زیادہ قرائے لے گا اور سب مل کر رہیں گے اس طرح مجھے تیس ہزار مل جائے گا کیونکہ یہ مکان ان کے کالج اور اکیڈیم کے پاس تھا اور مجھے قرائے سے مطلب تھا جو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مل جاتا تھا باقی سارے لڑکے بھی جوان اور پڑے لکھے لگتے ہیں اس کے علاوہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا نہیں لیکن اب پتا چل جائے گا خیر فکر نہیں کرو اگر تمہارا کوئی قصور نہ ہوا تو تمہیں چھوڑ دیں گے پولیس اسپیکٹر نے نصیر صاحب کا گھبرائیوہ چہار دے کر ان کو تسلی دی واقعی یہ شریف آدمی لگ رہا تھا تھانے میں یہ لڑکے اپنی جگہ بہت پریشان تھے سلار اور حنیف کا کچھ پتا نہیں چاہ رہا تھا پولیس نے ساری تفتیش کرنے کے بعد پتا لگایا کہ یہ سات مجرم تھے مگر دو لڑکے کہاں ہیں وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے عابت شہزاد اور شوکت ابھی تک یہ ماننے کے لئے تیاری نہیں تھے کہ سلار اور حنیف نے ان کو دھوکہ دے کر سارا پیسہ خود لے لیا ہے کیونکہ خبر یہی تھی کہ بچے کو تاوان دے کر واپس لے لیا گیا ہے ٹیپو اور فیضی نے پولیس کی مار کھا کھا کر سلار اور حنیف کو خوب گالیاں دینے شروع کر دیں خود سارا پیسہ لے کر دونوں عیش کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں جیل میں پولیس کی مار کھا رہے ہیں دانشنی بہت اکلمندی سے گھر کی اس ملازم لڑکی کے والدین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی لڑکی کو یہاں سے لے جائیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کے بارے میں پولیس کو پتا چلیں تھانے میں کیا ہوتا ہے یہ بات کوئی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا وہ بیچاری لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی اس کی ماں نے اس کو مار مار کر ہلکان کر دیا تھا لڑکی بہت روتی اور مافیاں مانگتی ہوئی چلے گئے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا وہ بس نادان تھی اور اپنی بیوکوفی کی وجہ سے ان کے چکر میں پھس گئی تھی فیضی بہت چلاک تھا اس نے اس کو ایسے خواب دکھائے تھے کہ کوئی چلاک سے چلاک لڑکی پھس جاتی وہ تو پہلی ایک محسوم سی گاؤں کی لڑکی تھی اب سارے لڑکے جیل میں بند تھے اور سلار اور فیضی حنیف کا کچھ پتا نہیں تھا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی دو سال بعد گلے رانہ کو کینگ ایڈورٹ میڈیکل کالیج میں میریٹ پر داخلہ مل گیا تھا آج کل وہ دوسرے سال کی ایکزیم دھو رہے تھے آخری پریکٹیکل دینے کے بعد جب گلے رانہ ہسٹل سے گھر میں آئی تو گھر پر خوب رونک تھی گل خان بھی دلاور خان شباز خان کے ساتھ اپنی سالگرہ کیک کاٹنے کے لئے تیار تھا ارے واہ آج تو میری برڈی ہے گلے رانہ نے مسکر آتے ہوئے بڑے سے حال میں سب کو دے کر کہا جی مجھے پتا تھا آپ کو جب کالیس میں داخلہ ملا تھا اس کے بعد آپ کو سب پچھ بھول گیا ہوئے رانہ کے بہت ہی پیارے اور لارڈے گل خانے مسکر آتے ہوئے گلے رانہ کو آئی فون سیون کا تحفہ دیتے ہوئے تھا بہت بہت شکریہ بھائی گلے رانہ نے اپنا تحفہ وصول کرتے ہوئے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھا بلکل گھبراو نہیں تم دونوں کے لئے تحفے آئے ہیں بلکہ کھڑے ہیں کہاں ہیں دونوں یا قدم بولے باہر پورش میں تم دونوں کے لئے ہنڈا سوکس گھاڑیاں ہیں ایک سفید اور ایک پنگ دونوں پسند کر لو سچ بھائی بہت بہت شکریہ مگر پہلے لسنس لینا ہوگا وہ تو کوئی بات ہی نہیں گل خان بولا رانہ کو تو پھر وقت لیا کیونکہ مجھے تو گاری چلانا آتی ہے تو کیا مجھے چلانے نہیں آتی گلے رانہ نے فوراں جواب دیا تم تو پائلٹ کا لسنس لے رو تاکہ آرام سے ہواوں میں اتنی سپیڈ سے گاری چلاو سڑکوں پر اتنی سپیڈ سے گاری نہیں چل سکتی گل خان نے اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا گلے رانہ نے کئی بار گل خان کے ساتھ ڈیفینس کے اندر جائنگ کی تھی اور وہ بہت فاسٹ ٹرائیونگ کرتی تھی نہیں بلکل ایسے نہیں چلے تھا جب تک دونوں کے پاس لسنس نہیں ہوگا دونوں کو گاڑی کی چابی نہیں ملے گی بڑے بھائی دلاور خان نے حکم جاری کر دیا بلکل بڑے لالا آپ فکر ہی نہیں کرو دونوں بہن بھائیوں نے اکٹھا وعدہ کیا اج پورا ہاندن اکٹھا ہوا تھا بہت خوشی کا سما تھا رستم خان کی منگنی دو سال پہلے ہوئی تھی رستم کی مگیتر خورہن بھی خاندان ہی کی تھی خورہن کی تعلیم مکمل ہونے کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوئی تھی اب خورہن نے آئی ٹی انجنرنگ کا فائنل ایکزیم دے دیا تھا اس لئے شادی ہونے جاری تھی سارا خاندان اب شادی کی تیاریاں کرنے کے لہور آیا تھا گل خان اور گلے رانا کی بردے بھی بہت خوشیوں سے منائی گئی رستم ہاں اپنے بابا کے ساتھ زیادہ گاؤں میں رہتا تھا اور بڑے بھائی دلاور خان اور وہ دونوں گاؤں کی تمام زمینوں کی دیکھ پال کرتے تھے خاندانی وراست میں بہت سی زرائی زمینوں کے ساتھ ساتھ مالٹے اور سیپ خوبانے کے باغ بھی تھے گاؤں بہت خوبصورت بہت صاف کشادہ محول ان کو بہت پسند تھا خورہن بھی رستم ہان کی طرح پڑی لکھی گاؤں میں محول میں رچی بسی لڑکی تھی ویسے بھی بڑے خانیں کسی پر کبھی کوئی پبندی نے لگائی تھی جہاں دل کا چاہے جہاں جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے مگر اپنی دعاوں کو بھولنا نہیں چاہیے گل ہاں اور گل رانہ بھی تعلیم کے سلسلے میں زیادہ لہور میں رہتے تھے مگر جب فارغ ہوتے ہیں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے گاؤں والے لہور میں آ جائیں یا لہور والے گاؤں میں چلے جائیں رستم لیالہ کی شادی کی ساری شاپنگ لہور میں ہونی چاہیے گل رانہ نے دلاور لالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بلکل دلاور کی بیوی زینب نے مسکراتے ہوئے تائید کی زیب گل رانہ کی بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی دلاور کی بیوی زیب کو گل رانہ بہت پسند تھی اور سوچتی تھی کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا تو اپنی رانہ کو اپنی بھابی بنا لیتی گل رانہ کی آتھیں اس کو بہت پسند تھی بہت لائق بہت معدب بڑوں کی عصد کرنا کبھی اس نے آج تک بھابی سے کوئی بتتمیسی نہ کی تھی اس میں کچھ تو زیب کا کمال بھی تھا وہ خود بہت سلجی اور کافی حد تک کم گو لڑکی تھی ویسے بھی جب سے زیب کی شادی کے بعد خاندان خان فیملی میں آئی تھی اور رانہ کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا تھا یا پھر آج کل گل خان کے سات گاؤں سے شہر میں اپنے بڑے میڈیکل کالجن پڑھ رہی تھی گلے رانہ زیب اور خان دونوں کے خاندان میں سے پہلی رڑکی تھی جو ڈاکٹر بننے جا رہے تھی اور یہ بات سب کے لئے باعث سے فخر بھی تھی جب میرٹ پر رانہ کو کنگ ایڈورٹ میں داخلہ ملا تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی وہ دن بہت خوشی اور فہر کا تھا کیا خیال ہے بھابی چھوٹی بھابی کو بھی ساتھ شاپنگ کروا لیں آخر مہندی اور ولیمے کے ڈریس ان کی پسند کی ہونے چاہیے گلے رانہ کی بات پر رستم نے مڑ کر رانہ کو دیکھا اور مسکر آیا ضرور ضرور ہورین کو بھی ساتھ لے چلو اور جہاں سے اس کو جو کچھ خریدنا ہے لے کر دو پڑے خان کو بہت خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں گاؤں سے بڑی سی گاڑی میں ہورین اپنی چھوٹی بہن نورین کے ساتھ آ جاتی سارا دن گل خان ان کو لے کر بزاروں میں گھومتا رہتا خوب رونک لگتی ہورین بہت ہی پیاری نازک سی لڑکی تھی ہورین اور نازمین دونوں بہنیں ان کا کوئی بھائی نہیں تھا گل خان نے یہ کبھی ان کی دور کر دی وہ رانہ کے ساتھ ساتھ اب ہورین اور نورین کا بھی بھائی بن گیا تھا ایک دن رانہ نے گل خان سے کہا کیا خیال ہے آج رستم لالہ کو بھی شاکو میں شامل کر لیا جائے شکر ہے رانہ تم کو کچھ خیال آیا ورنہ رستم لالہ تو ہر روز فون کر کے پوچھتے ہیں یار تم تھک تو نہیں گئے اگر کام زیادہ ہے تو میں مدد کر دیتا ہوں مگر انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم کو یہ بات ہر کس نہ بتائی جائے ٹھیک ہے کل شادی کے کاروی چھپ کر آ جائیں گے تو کل ہم شاپنگ میں رستم لالہ کو بھی شامل کر لیں گے ویسے بھی کل زیورات لینے جانا ہے اچھا ہے لالہ بھی ہمارے ساتھ ہو دوسرے دن جب ہورین نورین اور گلے رانہ بزار جانے لگے تو زیب کی طبیعت کچھ سست ہو گئی ویسے بھی کافی دنوں کی باگ دور سے نے اس کو تھکا ڈالا تھا وہ خوشی خوشی کے ساتھ سب بزار میں جا رہی تھی اور کام کر رہی تھی لیکن آج کل وہ بہت جلدی تھک جاتی تھی اور اب خدا کی طرف سے خوش خبری بھی تھی مانا اب شروع کا مہینے تھے پھر ازلان کے بعد اتنے سالوں بعد خدا پر مہربان ہو رہا تھا زیب بہت خوش تھی جب کلے رانہ کو پتا چلا تو اس کو بہت خوشی ہوئی تو اس نے کہا بھابی بس اب آپ آرام کریں باقی کام میں کر لوں گی کیونکہ شادی کے دونوں میں آپ کو زیادہ کام کرنے کو پھر ملے گا اور آپ کا آرام کرنے کا بہت کم ہوگا آپ اپنا خیار رکھیں میں آپ کے کپڑے خود سب دیکھ لوں گی رانہ نے مسکراتے ہوئے پیاری سی بھابی کو گلے لگاتے ہوئے کہا زیب کے شہرے پر بہت خوبصورت مسکراہت نور بن کر برس رہی تھی گاؤں سے بوا بھی آئی ہوئی تھی ان کو زیب کا بہت خیار رکھنے کا کہہ کر جب بزار کی طرف اروانہ ہوئے تو بڑے لالا دلاور خان ازلان کے ساتھ لون میں کھی رہے تھے دلاور کا چہرہ خوش سے چمک رہا تھا خدا میرے بھائیوں کو صدا خوش رکھیں رانہ کے دل سے دعا نکلی رانہ نے گل خان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں بھئی آج کا کیا پروگرم ہے یہ تو آپ کو بتانا ہوگا درائیوز آپ کو وہاں لے جائے گا گل خان مسکراتے ہوئے بولا ٹھیک ہے چلو آج مول چلتے ہیں اور جولرز کے پاس بھی جانا ہے خورین اور نورین دونوں بھی ساتھ تھیں جب وہ مارور پہنچے تو رستم خال لالا پہلے سے وہاں موجود تھے جن کو دیکھ کر خورین حران اور رستم لالا شادمان نظر آنے لگے ارے رستم لالا آپ یہاں کیسے دانہ نے شرارتی لہچے میں پوچھا ارے بھائی شادی میری بھی ہو رہی ہے میں نے بھی تو آخر کچھ شاپنگ کرنی ہے کہ صرف دلہن کی شاپنگ ہو سکتی ہے دولہے کے لئے شاپنگ کرنا منع ہے کیا خورین کا چہرہ شرم سے سر ہو گیا اور اس نے سر نیچے کر لیا بلکل بھی نہیں بلکہ بھرات کے اثر دولہا تو آپ ہی ہیں اور آپ کو تو زیادہ شاپنگ کرنی چاہیے رانہ آکانچپ ہونے والی تھی چلیں پھر ساتھ ہی چلتے ہیں پہلے جولر سے زیورات لے لیتے ہیں خورین نے اپنی پسند کے زیورات بنوائے تھے جو بہت خوبصورت تھے سب کو بہت پسند آئے حاصل طور پر بڑا مہرانی ہار اور اس کے ساتھ گلو بند بہت خوبصورت تھا رستوہ نے اپنی پسند سے بہت نفیس اور خوبصورت دو کڑے خریدے اور پھر بڑی بابی زیب کے لیے ایک سیٹ لیا اور خورین کی بہن نورین اور گلے رانہ کے لیے ایک جیسے بہت پیارے پیارے سیٹ خریدے جس کا وہ پہلی آرڈر دے چکے تھے وہ بھی پیک ہو کر آگے یہ جولرز ان کا ہاندانی جولر تھا ان کی والدہ بھی اسی سے زیورات خریدتی تھی اور اپنے سٹالش ڈیزائن کے ساتھ ہر طرح کے روایتی زیورات بھی یہاں بنایا جاتے تھے تمام زیورات لے کر رستم لالا گھر کی طرف روانہ ہوئے اور باقی شادی کے دن کے مبلوثات کی خریداری کی طرف بزار کی طرف چل پڑے دوسرین شادی کے کارڈ تیار ہو کر آگے بس اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے کارڈ تقسیم کر دینے چاہیے بڑے لالا نے خوبصورت شادی کے کارڈ دیکھتے ہوئے گا جی لالا آئیے کام ہو جائے گا خورین اور نورین واپس گاؤں چلے گئی تھیں ان کے لئے پچاس کارڈ نکال کر ان کو دے دیئے گئے تھے کہ انہوں نے جہاں بھی دینے ہیں وہ بھی دے لیں یہ ایک رسم ہوتی ہے وانہ دلہن والے بھی اپنی طرف سے رشتہ دانوں کے نام کارڈ پر لکھ دیئے گئے تھے نزدیکی رشتہ دانوں کا نام کے ساتھ سٹیکر تیار کروائے گئے تھے سب اپنے دوستوں اور سہلیوں کے لئے بھی کارڈ لے لیں گل بڑے خان نے کہا جی ضرور نیکی اور وہ بھی پوچھ پوچھ گل خان نے فوراں دس کارڈ گن کر لے لیے ارے تمہارے اتنی دوست گل رانا نے پوچھا ارے بھائی دوست تو میں بہت ہی دوست پسند آتی ہوں دوستوں کے علاوہ ہمسائیوں کو بھی ضرور دعوت نامے دینے چاہیے بڑے خان نے جی ضرور داری تمہارے کاندوں پر ڈال رکھی ہے سب کو کارڈز دینا بہت ضروری ہے رستم اور لالا نے کہا رستم لالا آپ بلکل فکر نہیں کریں آپ کی شادی پر پورا لاہور آئے گا گل خان نے شہتے ہوئے کہا نا بھائی نا اتنی بڑی براتا بنا لینا کہ سڑک بھی بند ہو جائے اور دولہ پھس ہے اور پھر سارا کمرہ کہہ کہوں سے گونج اٹھا رانا بیٹے آپ بھی اپنی سہیلیں کو بلا لینا کوئی سہیلی ہوگی تو بلائے گی نا گل خان نے فوراں کہا رانا کی واقعی کوئی سہیلی نہیں بڑے خان نے پوچھا بچے جہاں لڑکی ہوتی ہیں وہاں دوست آتے ہیں اور جس قرمہ خدا نے دڑکی دی ہوتی ہے وہاں سہیلیں آتی ہیں بیٹے یہی تو زندگی کی رونک ہے بڑے خان کی بات کو سب نے سنا اور اتفاہ کیا جی لالا بلکل آپ فکر نہیں کریں ماری کالج کے سہیلیاں ہیں میں ان کو ضرور دعوت دوں گے گل خان ساتھ والے پروسیوں کو ضرور بما اہل و ایال دعوت دینا جی لالا ضرور ویسے بھی آج کل حمزہ اسامہ کے گھر سب آئے ہوئے تھے ان کو ضرور دعوت دوں گا وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں احسن اور ان کی فیملی کو بھی ضرور انوائٹ کرنا رانا نے کہا اچھلا یوں کرتے ہیں آج سے پروسیوں کو کار دینے چلتے ہیں پھر وقت کم رہ جائے گا چلو رانا تم بھی میرے ساتھ چلو کیونکہ ساتھ لڑکی ہو تو ذرا عزت زیادہ کی جاتی ہے گل خان نے دس کار خوبصورت کارڈ دیکھ میں ڈا دیوے کہا بالکل ضرور رانا تم بھی چھاؤ تاکہ پروسیوں کو بھی لگے کہ ہم ان کو بہت عزت اور محبت سے اپنی خوشیوں میں شرکت کے لیے دعوت دے رہے ہیں زیب بھابی نے تاقید کی گلے رانا نے پنی بڑی سی چادر رولی ایسی نہیں کچھ تیاری کر کے جاؤ آخر شادی کی دعوت دینے جا رہے ہیں تب رانا نے گلابی رنگ کا کارٹن کا سوٹ پہن لیا جس پر فروزی رنگ کا ریشم کا کام ہوا تھا سنہری بالوں کا حلقہ سجورہ بنا لیا ہم رنگ پنک اور فروزی ریشمی ڈبٹا لیا چمک تو خوبصورت سرخ و سفید رنگ بڑی بڑی خوبصورت برون آنکھیں ہلکا سا کاجر اور لپ کلوس رانا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور زیب کو ایک دفعہ پھر اپنی خوش یاد آگئی چلو بھائی بلیک سینڈل اور بلیک کی چھوٹا سب بیک جس میں سیل فون کے علاوہ کچھ کارڈز بھی تھے کندے بار ڈار کر گلے رانا نے اپنے گل خان کے ساتھ چل پڑی چلو پہلے احسن کے گھر چلتے ہیں گل خان بولا مگر تم نہیں کہا تھا وہ یہاں نہیں رہتا بلکل پہلے وہ پندی گئے تھے پھر تقریبا سال ڈیر امریکہ چلے گئے تھے اور اب کچھ ماہ پہلے واپس آئے ہیں اور حمزہ بتا رہا تھا باج زرنش بھی آج کا لائی ہوئی ہیں اور رانا کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی آج پہلا موقع تھا بیل کی آواز پر گھر کی ملازمان کو اندر لے گئی بہت خوبصورت لان تھا پھولوں کی بہار تھی درمیان میں خوبصورت پھولا پانی موتیوں کی صورت برسا رہا تھا بڑے سی لان میں ایک طرف بہت سی کرسیاں لگیں تھی اور بہت سی لوگ وہاں بیٹھے تھے گل خان کو تو سب جانتے تھے زیادہ مرد تھے بس دو عورتیں تھیں سب چار بجے کی چائے سے لطف اندوس ہو رہے تھے آگے کیا ہوا یہ سنیے اگلی قسط میں